بلکم پیک ٹو می چینل کیسے ہو آپ لوگ یعنی سواگت کرتی ہوں میں اپنی یوٹو چینل میں میری ادھوری کہانی بنتی اینڈ پر پول گئی تو گائیج میری ادھوری ہی کہانی رہ گئی پوری نہیں ہوئی اس ادھوری کہانی اور ابھی ہو رہی ہے ایبننگ کا ٹائم ایک نیم نہیں نائٹ ہی سیون پلس ہو رہی ہے نائٹ ہی ہو رہی ہے اور میں ابھی بنا رہی ہوں کھانا کھانے میں سنپل بنا رہی ہوں گھندی کا منجیا اور روٹی اور دودھ اور آم یہ ہی رہے گا نائٹ کا کھانا مطلب دینر کھان سے مجھے بہت جاتا پروگلم ہو رہی ہے دعویٰ اتنا کھاری ہوں پر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے بگوان سمسے ہیں ہی سمسیاں دے رہا ہے پتہ نہیں میں کتنے سمسیاں جھیل ہوں گی کتنا مجھے ابھی سمسیاں آئے گا مجھے کچھ بھی نہیں پتہ ہے بلو سمسیاں جھیلنے کا میرے اندر بہت زیادہ حیبیٹ ہو گیا ہے جھیل رہی ہوں جھیل رہی ہوں جو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچی تھے کبھی بھی نہیں سوچی تھے کہ ایسا بھی ہوگا اتنا گندہ لائف آئے گا بلکل پاگل کی طرح جندگی پاگل کی طرح جیو اکیلے بھور ہو اکیلے ٹائم پاس کیا ہو سکتا ہے ہاں یوٹیوب پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس میں بھی کافی لوگ کو پروگلم ہو رہی ہے کافی لوگ میرے پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہیں میں ویڈیو بناتی ہوں مجھے اپنے حسنٹ کا جانے کا دکھ نہیں ہے کیا بولی کچھ نہیں بول سکتی ہوں لوگوں کے بات سن سن کھر مائنڈ بلکل ایسے پرسان ہو جاتا ہے ایک تو میں اپنے پرسانی سے پرسان ہوں اور جب لوگ ایسے ایسے کمنٹ پاس کرتے ہیں تو سر پھٹنے لگتا ہے کہ لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں جس میں میری پوری جندگی تھی جو میرا آدھا انگ تھا وہ آدھا انگ چھین گیا اور میں پرشان نہیں ہوں لوگوں کے سامنے رو گاؤ تو آپ پرشان ہو اگر کسی کے سامنے آپ اوچی نہیں کر رہے ہو تو آپ مطلب اندر سے دکھی نہیں ہو دکھی وہ نہیں ہو سکتا ہے جس کے ہسمنٹ وائپ میں ریلیسن نہیں اچھا چلتا ہے ایک دوسرے سے لوگ بہت دور رہتا ہے وہ سید ہو سکتا ہے پرسان نہیں ہوگا یا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی مجھے نہیں پتا بٹ میرا جو بھی تھے میرے ہسمنٹ ہی تھے میں تو سادھی کے بعد کبھی الگ بھی نہیں رہی پر بھگوان جو سچویسن ایسا کر دیا تو میں اپنے بچے کو دیکھ کے دھارس کرتی ہوں اور پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے کمنٹ کرتے ہیں پیٹ پیچھے کیا کیا بول جاتے ہیں کہ مجھے فیل نہیں ہو رہا ہے مجھے دکھ نہیں ہے میں یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہی ہوں ویڈیو میں مجبوری میں بنا رہی ہوں ایسا کوئی سوک نہیں ہے کہ میں ویڈیو بناوں پتہ میں مجبوری میں ویڈیو بناتی ہوں پہلے کیوں نہیں بنا رہی تھی جب میرا اچھا لائف تھا تو میں کیوں نہیں ویڈیو بنا رہی تھی کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی تھی میں آج سے فون نہیں چلا رہی ہوں کافی سال سے فون چلا رہی ہوں پر میں ویڈیو بنا کے نہیں ڈالتی تھی مجھے ایسا لگا کہ مجھے بھی یوٹیوب پہ چینل کھولنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ مجھے یوٹیوب سے سپورٹ ملے تو میں اپنے بچوں کے لئے کچھ کر سکتی ہوں اس لئے میں چینل یوٹیوب پہ کھولی ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں خوشی کے قرآن کھولی ہوں جیسے مجھے ایک دن پتہ نے ان کا دیا ہوا گپٹ مجھے یاد آیا تھا کہ مجھے یہ منگل شتر گپٹ کیے تھے یہ منگل شتر گپٹ کیے تھے تو میں وہ چیز آپ لوگ سے شیئر کی تھی تو اس پہ بھی شاید لوگ کمنٹ اڑا رہے تھے کہ میں چین دکھاتی ہوں وہ دکھاتی ہوں گولڈ میرے پاس ہے میں ہر چیز کیوں نہیں دکھا رہی ہوں بٹ ان کی کچھ ایسی یادیں تھی جو مجھے پتہ نہیں میں جب زیادہ ڈپریشن میں رہتی ہوں تو آپ لوگ سے شیئر کر جاتی ہوں تو میں بس وہی شیئر کی تھی تو لوگوں نے ویڈیو دیکھا تھا کوئی لوگوں باہر ہی لوگ نہیں ہیں ہمارے فیملی میں سہی ہیں میں نام نہیں لوں گی بٹ کیا سوچ ہے کیا کس کا مائنڈ ہے وہ سن کے مجھے لگتا ہے یار کیسے بول جاتے ہو مجھے تکلیف نہیں ہے مجھے دکھ نہیں ہے کیا کروں آپ کے سامنے رہوں گی آپ میرا ہیلپ کرو گے میرے بچے کو پالو گے میں بیٹ پر لیٹی رہوں گی آپ میرے بچے کو کھانا کھلاو گے بنا کے دو گے اگر میں لیٹی رہتی ہوں روتی ہوں اس طرح مجھے کون دیکھنے آتا ہے کوئی نہیں دیکھنے آتا ہے میں خود ہی رو لیتی ہوں پیلو سے موں ڈاک کے پھر اٹھتی ہوں فیش ہواس کرتی ہوں پھر اپنے کامے میں لگ جاتی ہوں کون مجھے دیکھنے آتا ہے پھر ایسے کمنٹ کیسے کوئی لوگ کر سکتا ہے کہ مجھے دکھ نہیں ہے میں اپنے حسرت کے لیے سوگ نہیں بنا رہی ہوں کیسے سوگ مناؤں میرے پاس دو بچے ہیں میں آج لیٹی رہوں گی وہ کھانا بنا کر نہیں دوں گی کوئی کون کھلائے گا کون کرے گا سب لوگ میرا لائف دیکھا تھا کہ میرا لائف کیا تھا میرے حسرت کے ساتھ کیا رشتہ تھا کیسا ریلیشن چلتا تھا میرا اس کے بعد بھی لوگ ایسے ایسے کمنٹ کر جاتے ہیں تو میں بہت زیادہ ڈیپریسن میں آ جاتی ہوں ایک تو میں بہت زیادہ پرشان رہتی ہوں پڑ سے کسی کا باتیں سن کے اس لئے میں سوچتی ہوں کوئی بھی بات کرے تو میرے سے کوئی سیئر نہیں کرے تو میں نہیں سنوں گی تو مجھے پرشانی نہیں ہوتی ہے پڑ سن لینے کے بعد بہت زیادہ ڈنزن ہوتی ہے کہ لوگوں کیا سوچتا ہے کیسا مائنڈ ہے یار کیا کیا باتیں کرتے ہیں جو آسوٹ یار مجھے اتنا لانڈ میں پالا مجھے اس طریقے سے رکھا ہر خواہش پورا کیا میرا اس کے لئے نہیں پھیل ہو رہی ہے مجھے تو اور کس کے لئے ہو سکتی ہے بہت میں رہو کہ کیا کر سکتی ہوں آپ کے سامنے رہو گی تو آپ میرا تو خلقہ کر دوگی کر دوگے تو بولو میں روتے رہتی ہوں آپ میرے بچے کو پالو مجھے دیکھو پھر میرے لئے کمنٹ پاس کرتے رہنا موہ پہ آکے لوگ مجھے سنتاب نہ دیتے ایسے کرو ایسے بنو آپ کے دو بیچے ہیں آپ بچے کو موہ دیکھ کی جیو میں بہت بار اپنے آپ کو خود خوشی کرنے کا بھی کوشش کی کہ میں بچ کے کیا کروں گی میرا کیا ایسا لائپ ہے بٹ نہیں کر پاتی ہوں کیونکہ میں اگر کچھ کر لوں گی تو میرے بچے کو کون دیکھے گا کون کرے گا اس کے بعد بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں کچھ رہی ہے آہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں لائٹ کرے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں میرا ویڈیو ادھر اسی کارن سے موڈ نہیں ہوتا تو ایک دن بناتی ہوں پھر نہیں بناتی ہوں پھر بناتی ہوں پھر نہیں بناتی ہوں تو مائنڈ بہت زیادہ ڈسٹرپ رہ رہا ہے اسی کارن میں ویڈیو بھی ڈنکشن نہیں بنا پا رہی ہوں اور نہیں کسی کے کہنے پہ میں یوٹیوب چھوڑ رہی ہوں کیونکہ جو لوگو باتیں بنا رہے ہیں وہ میرے لئے کچھ کہیں گے نہیں بس بات ہی بنائیں گے بات بنانے والے بہت ہیں دھرتی پہ کرنے کیلئے کوئی ہیلپ نہیں کسی کا کرتا ہے تو جس کو جو باتیں بنانا ہے بنا لو میں سب سون رہی ہوں کیونکہ ابھی میرا بورا ٹائم ہے تو میں سون رہی ہوں سب کی باتیں جس کو جتنا میرے اوپر کمنٹ کرنا ہے کر لو جب میرے ہسمنٹ تھے تو کسی کا ہمت نہیں ہوتا تھا میرے پر کمنٹ کرنے کا آج وہ نہیں ہے تو لوگ کیا کیا سوچتا ہے کیا کیا کمنٹ کرتا ہے کر لو ابھی آپ لوگ کا سشویسن اچھا ہے آپ لوگ کے لئے بھگوان ہے میرے لئے بھگوان نہیں تھا کرو آپ کو جتنا کمنٹ کرنا ہے میرے اوپر کر سکتے ہو بٹی یہ ہی ہے کہ میں جب سنتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا فیل ہونے لگتا ہے میں اس چیز کو دل سے لگا لیتی ہوں کہ لوگ کو کیا سوچ ہے کیسے لوگ ایسے ایسے باتیں بول جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے کیونکہ میں تو یہ ہی جانتی ہوں کہ میرا بھگوان بورا ٹائم لایا ہے تو بھائی آدمی تو مجھے لیں گے ہی لیں گے لو مجھے ہے نا اس دنیا میں کسی کا کوئی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا ہے بٹ مجھاگ بہت زیادہ بناتا ہے یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کے لائف میں کیا ہوا کیسے ہی لڑکی جیل رہی ہے یہ کوئی نہیں سوچتا ہے مجھاگ جب بنانا چاہیے کمنٹ جب باس کرنا چاہیے نا کہ میرے ہسمنٹ سے مجھے لگا اب نہیں تھی یا میں ان سے پیار نہیں کرتی تھی یا وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے تو مجھاگ بنا سکتے ہو بول سکتے ہو سب لوگ دیکھ کے آنکھ سے کہ میرا کیا لائف تھا میں کیسے رہتی تھی پھر بھی لوگ مجھاگ بناتے ہیں کیوں تھوڑی تھی میں کوشش کرتی ہو نا اپنے فیس پہ اسماعیل برد جو برسان ہوں وہ میرا دل جانتا ہے میں پورے پورے دل لیٹی رہتی ہوں پاگل کی طرح سام کو نہاتی ہوں کبھی کبھی کپڑی نہیں دھوتی کبھی کام نہیں کرتی کبھی بچے کو نہیں نرلاتی جو میرا روڈنگ کبھی بھی ایسا نہیں تھا جو میرا آج وہ دن آیا ہے پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیسے کمنٹ کر جاتے موسیقی